رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سی ٹی فائیو نیوز ایج ٹی کے ساتھ میں ہوں اسمینہ ٹھاکر ریپورٹ شامل کرتے ہیں میاں زیشان کی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد علی انان کمر کی ہدایت پر تاندریہ والا کے فری آٹا پوائنٹس پر عوام کے رشت کو دیکھتے ہوئے عوامی سہولیات کے لیے مزید اور ایک فری آٹا پوائنٹس قائم کر دیا جو حدود تھانہ گڑ فیتے شاہ بلال کارٹن فکٹری نزد رحمہ شاہ میں واقع ہے جہاں پر عوام کو اسن تکے سے آٹک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے جے بالکل ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد علی انان کمر کی ہدایت پر عوامی سہولیات کے لیے حدود تھانہ گڑ فیتے شاہ بلال کارٹن فکٹری نزد رحمہ شاہ میں ایک اور فری آٹا پوائنٹس قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر مرد خواتین کی کسی تعداد موجود ہے اور فری آٹے کی تقسیم جاری ہے اگر وہاں پر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ہنگامی صورتحال اور عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس پی صدر بین عزد جعوید نے بہترین حکمت عاملی سے سیکیورٹی کو تطیب دیا ہوا ہے باقاعدہ سے مرد و خواتین کی الگ الگ ایک ایک لائن بنوائی ہوئی ہے تاکہ نظم الضبت قائم رہے خواتین کے لیے لیڈیز کانسٹیبلز جبکہ مرد حضرات کے لیے پولیس جوانوں کو تائینات کیا ہوا ہے جن کی نگرانی کے فرائز ایس ایچو تھانا گڑھ مظل الحق اور ایس ایچو مامو کانجن ملک شاہد آوان سر انجام دے رہے ہیں جبکہ ایس پی صدر بین عزد جعوید نے ہمراہ اسیسٹر کمیشنر رانہ اور انگزیب کے فری آٹا پوائنٹس پر وزٹ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا فری آٹا پوائنٹ پر بہترین انتظامات کرتے ہوئے پوراں طریقے سے مستحق لوگوں کو فری آٹے کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس پی عزد جعوید نے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سی ٹی پائیو نیوز ایسٹی